میں آج آپ کے ساتھ دو کیسز کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں پہلے تو سائپر کیس آج سائپر کیس کے جو ڈیسیجن آیا ہے اس سے نائنساپیوں کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں ایک بوگس کیس جس کو اس طریقے سے چلایا گیا کہ اس میں پہلے دن آرسٹ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ہوئی اس میں چارج غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ہوئی اس میں ہائی کورٹ کے تین آرڈر متواتر وائلیٹ ہوئے جس کو بند دروازوں کے اندر پروسیڈ کیا گیا ہائی کورٹ کے آرڈر کے برعکس مکہ پر اہم نہیں کیا گیا تین دن کے اندر اندر پچیز گواہ کرائے گئے بارہ گواہ پر اکراس اگزامینیشن ختم ہو گیا بارہ گواہ ایسے ہوئے کہ جس صاحب نے اپنے طرف سے سٹیٹ کی وقلہ کو اپوائنٹ کیا اور ایسے وقلہ کو اپوائنٹ کیا جو پہلے سے ہمارے خلاب پیش ہو گئے تھے نہ ان کے پاس فائل نہ ان کے پاس ریکارڈ نہ ان کے پاس کنسلٹیشن نہ ان کے پاس ڈائریکشن اور اڈوائیس اکیوز کی اور نہیں ان کی ایکسپرٹیز قانونی کاروائی پورے کیے بغیر تری پورٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ جس کو کہتے ہیں ملزمان کی سٹیٹمنٹ وہ ریکارڈ ہوئی آج ابھی آٹھ بجے ہم اڈیالہ جیل صبح صویرے آئے تھے آٹھ بجے ہم ہم واپس آئے ہیں اس وقت جب ہم بول رہے ہیں تو سائپر کیس میں ملزمان کی سٹیٹمنٹ پہ جج صاحب نے ابھی تک بھی سگنیچر نہیں لیے جب ابھی ملزم کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو ہی رہی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی کہ جج صاحب نے سینٹنس اناؤنس کیا اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جج صاحب جا چکے ہیں اور ابھی تک ہمیں اوہ ججمنٹ کی کافی نہیں دی گئی ہے جو کرمینل کیس میں جج صاحب ریکارڈ کروا کی کافی دیکھی چلتے ہیں اس قسم کے غیر عینی اور غیر قانونی ٹرائل کی کوئی بنیاد نہیں ہے یہ محض ایک سیاسی بنیادوں پہ کیے کیے گیا کیس تھا اس کا مقصد خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کرنا اس کے ڈسکوالفائی کرنا اس کے پارٹی کو توڑنا لوگوں کے دلوں میں اس سے نکالنا تھا لیکن اللہ کے رحم و کرم سے پاکستانیوں کے دل میں خان صاحب تے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے میں اپنے سارے پاکستان تحریک انصاب کے اور پاکستان کے عوام کو خان صاحب کا یہ میسج جو آج انہوں نے دیا ہے وہ پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کا کپتان ہشاش بشاش ہے ان کو اس کنوکشن کی کوئی فروا نہیں ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک بوگس کیسے جب ازاد عدلیہ کے سامنے اس کی افیل جائے گی انشاءاللہ خان صاحب ایکوئٹ ہوں گے اس لیے خان صاحب کی طرف سے آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ تحمل سے کام لو برداشت سے کام لو اشتہال میں نہ آنا مشتہل نہ ہونا اور آٹھ تاریخ کو جوگ در جوگ نکل کر کے اپنے آئینی قانونی رائے دہی کا استعمال کرنا یہ آپ سب کے لیے خان صاحب کا پیغام ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں خان صاحب یہی کہہ رہے تھے بڑے خوش تھے کہ آپ کا کپتان نہیں ٹوٹ رہا آپ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں یہ خان صاحب کا سائپر سے ریلیٹڈ آپ سب لوگ ان کے لیے پیغام ہے ساتھی ساتھ آج گیارہ بجے سے تو شخانہ ٹرائل چل رہا تھا تو شخانہ ٹرائل میں ہمارا حق دفاع کل حضب کیا گیا تھا آج جج صاحب نے ٹری فوٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے اس میں ٹری فوٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ ملزم کی ملزمان کی سٹیٹمنٹ بیان ریکارڈ کروایا ہے بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے اب کل جج صاحب نے گیارہ بجے کل نو بجے کے لیے رکھا ہے لیکن سرکار کی ایک سٹیٹمنٹ تھی سرکار تو شخانہ کی پہلی والے کیسے ہٹ کر اس میں جو اپنے خودساختہ ایویڈنس لے کے آیا تھا اور جس کو یہ بڑا چڑھا کی کہہ رہے تھے یہ اتنے عرب کا کیسے کروڑوں کا کیسے ہم وہ ریل اسسمنٹ گراب والا لے کے آنا چاہ رہے تھے کہ ثابت ہو جائے کہ اس میں سے سرکار کا کیس بلکل بوگس ہے غلط ہے یہ اسسمنٹ جو انہوں نے ویلیویشن کروائی ہے یہ بلکل غلط ہے جو پہلی والی ویلیویشن تھی وہ آن انا بائن لارج بلکل ٹھیک تھا اس کو ریکارڈ پلانے سے بچنے کے لیے ہمارا حق دپاہ ختم کیا گیا تھا آج خان صاحب نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ وہی تو ہم ریکارڈ پلانا چاہ رہے تھے تاکہ عدالت کے سامنے یہ بات آ جائے ریکارڈ پہ کہ جن لوگوں کو لے کے آیا گیا گھر کے ملازمین کو اگام آپ اس ورکر کو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا اسے جھوٹ بلوایا جا رہا ہے اصل جو ویلیویشن ہے وہ یہ ہے لیکن اس میں بھی ہمارا حق دپاہ ختم کیا گیا ہے اب کل اس میں ٹری فوٹی ٹو بیان کے لیے رکھا ہوا ہے خان صاحب کی لیکن آپ کو پتہ ہے دیوار پلک کا سب کو نظر آ رہا ہے اور جس تیزی سے آٹھ بجے تک اگر عدالتیں ایسی اندیری میں صبح جاتے اور اندیری میں آتے ہیں تو آپ کسی کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے لیکن ہم ایڈوانس میں میں پھر بھی اپنے سارے فالوورز کو پی ٹی آئی کی ورکروں کو سپورٹروں کو کینڈیڈیٹ کو اپنے ویلویشنز کو کہہ رہا ہوں کہ تحمل اور برداش اور مشتہل نہ ہونا مایوس نہ ہونا آپ کا کپتان سٹرانگ ہے انشاءاللہ وہ سٹران رائیں گے مخالفین کو الیکشن سے بھاگنے کا مکہ نہیں دینا ہے اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے ہم میک شور کریں گے فری فیر انڈ ٹرانسپیرنٹ ہو لیکن عدلیہ سے ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں کل بھی میں نے عدلیہ سے درخواست کی تھی کہ جب ہمارا درخواست آ جائے آپ کے سامنے تو کائنلی اس کو سیم ڈے کے لیے فکس کرواو اور عدلیہ نے وہ درخواست آج عدالت کے سامنے انفرکٹس ہو گئی کیونکہ بیچے سے کنوکشن ہو گئی ہم عدلیہ سے پھر بھی درخواست کریں گے کہ نیچے کے کوٹوں پہ نظر رکھنا آپ کی عینی ذمہ داری ہے اگر عدالتیں اس طرح پرشر میں اور اسی طرح قانون اور عین اور رسولوں سے اور بنیادی حقوق سے ہٹ کر ٹرائل کرائیں گے تو پھر ان کو عدالتیں کس بات کی کہنے ہیں یہ بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان سب ججز پہ ایسا ہی نظر رکھ لے اور ایک سابق فارن منسٹر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو پھر باقی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہ ہمارا ملک ہے ہم نے اس کو آگے لے کی جانا ہے میرے سارے پی ٹی آئی ورکروں سے درخواست ہیں مشتہل نہ ہونا استقام پہ رہو استقامت رکھو حوصلے میں رہو آپ کا کپتان سٹرانگ ہے انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی ایک ہی میسج ہے کہ نکلنا ہے تو آٹھ فروری کو نکلنا ہے اور حق رائے دہی کا استعمال کرنا ہے آئینی اور قانونی طریقے سے انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی اور یہ ساری کنوکشن ہے جو بوگا سے انشاءاللہ تعالی یہ ختم ہوگی اینی قویسٹن؟ تینکیو سو باری مچ شکریہ 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 شکریہ